بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپیک فار ڈسکشنیز فائلم پلیٹی ہیلمنتیز آج ہم نے پلیٹی ہیلمنتیز کا اختتام کرنا ہے پچھلے لیکچس کے اندر ہم اس کی ریپروڈکشن کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ٹرپلو پلاسٹک ہے ان کے اندر انسیگمنٹڈ بوڈی پریزنٹ ہے یہ سارے پیرسائیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے مشہور ترین جو فلیٹ بومز آتا ہے اس کے علاوہ لیگل فلوگ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے فائلم پلیٹی ہیلمنتیز کی کومن جو اگزیمپلز ہیں کومن فلیٹ بومز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیئے ہیں کہ وہ کن کن ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں اور ڈسیز پھلاتے ہیں اور یہ پیرسائیٹس کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کا علاج نہیں کرواتے ہیں کسی اینیملز کے اوپر یہ حملہ کر دیتے ہیں وہ اینیملز جو ہمیں خوراک دیتے ہیں جن سے ہم گوشت لیتے ہیں جن سے ہم دودھ لیتے ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ہم علاج نہیں کرواتے ہیں یہ ہمارے چپٹر کا تیسرا فائلم آج اختتام ہو رہا ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے پھر میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس چپٹر میں سے لونکوست نہیں آتا اونلی ایم سی کیوز اور شارٹ وستنز آتے ہیں جو کہ ایم ٹی کیٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں بورڈ کے حوالے سے اگر یہ چپٹر نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ چپٹر ہم نے چھوڑ دیا تو ایم ٹی کیٹ میں آپ کے بہت سارے نمبر لوز ہو سکتے ہیں تو یہ چپٹر کرنا بہت لازمی ہے اور صورت میں کرنا ہے ایم ٹی کیٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اب ہم ان کی کومن فلیٹ ورمز کومن اگزمپلز پر بات کریں گے کہ یہ فلیٹ ورمز کن ہوسٹ کے انظر ہوتے ہیں اور کون کون سی ڈدیزز پر آتے ہیں اور ان کا علاج بہت ضروری ہے اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں پہلے ہے ڈگیسیا پہلا ڈگیسیا اس کو ہم پلینیریہ بھی کہتے ہیں یہ کا سیٹیفک نیم ڈگیسیا اس کو ہم عام زبان میں پلینیریہ بھی کہتے ہیں یہ فری لیبنگ ہوتا ہے اور سیلیٹڈ آوٹر کورنگ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں اس کی مدد سے یہ پورے وارٹرز کے اندر یا جس کے اندر سویم کر سکتا ہے سیلیا کے مدد سے پلینیریہ بھی کہتے ہیں اور سیلیٹڈ آوٹر کورنگ ان کو موو کرنے کے لئے سیلیا کی ضرورت ہوتی ہے سیلیا کے مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے پیراسائٹ فیسیولا ہیپیٹیکا فیسیولا ہیپیٹیکا اس کو عام زبان میں ہم لیبر فلوک بھی کہتے ہیں اب اس کو لیبر فلوک بھی کہتے ہیں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پر سوال یہ انڈو پیراسائٹ ہے یہ فری لیوینگ نہیں ہے اگر آپ کو ایم سی کیوز کے اندر پوچھ لے جائے کہ کون سے فری لیوینگ فلیٹ پرمز ہیں جس کے اندر ڈاگیسیا، لیبر فلوک، بلڈ فلوک، نن اوز دیز تو اس طرح کے اپشن آئیں گے تو ڈاگیسیا انڈر فلیٹ لیوینگ فیسیولا ہیپیٹیکا، ٹینیا، سولیم، ٹیپ فرمز یہ ایسے پیراسائٹ ہیں جو موو نہیں کر سکتے جہاں پہ جائیں گے وہیں پہ اپنی ساری زدگی گزارتے ہیں تو اینڈو پیراسائز ہیں، فیسیولا ہیپیٹیکا، ہوسٹ ان کے کیا کون کون ہیں؟ شیپ ہے اور مین ہے یہ مین اور شیپ مین میں کہاں رہا ہے لیوز ان بائیڈکٹ جو ہمارے لیور کے اندر جو بائیڈکٹ ہے اس کے اندر یہ اپنی ساری زدگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ سکرز اور اٹیچمنٹ کہ جہاں پہ یہ اٹیچ ہوتا ہے وہ اپنے سکرز کے مدد سے اس کے جو موت ہے یہاں پہ سکرز لگے ہوتے ہیں ان سکرز کے مدد سے یہ اس آرگن کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے ساری زدگی مہیں پہ گزارتے ہیں اس کے علاوہ اس کا انٹر میڈیئر گوست جو ہے وہ سنیل ہے سب سے چھوٹا جو گوست ہے اس کا وہ سنیل ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی، انڈو پیراسائٹ ہے اس کا جو گوست ہے وہ شیپ اور مین ہے اس کے علاوہ لیوز ان بائیڈ ڈکٹ یہ ہمارے جو مین ہے جو لیبر ہے یہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے جو فیسیولا ہیپیکٹیکا یا لیبر فلوک ہے یہ ہماری بائیڈ ڈکٹ کے اندر رہتا ہے بعض طرح ایم سی کیوز کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے لیبر کے اندر رہتا ہے بائیڈ ڈکٹ کے اندر رہتا ہے لیور کے ساتھ اٹائچ ہے بائل ڈکٹ تو بائل ڈکٹ کے اندر بعض کار جو سوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لیور کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں ٹک لگا دیتے ہیں لیکن بائل ڈکٹ لیور کی بائل ڈکٹ کے اندر رہتے ہیں سکرز فور اٹیشمنٹ کہ جب بائل ڈکٹ میں رہے گا تو اپنے سکرز کے مدد سے اٹائچ ہو جائے گا اگر پلی ساری زندگی وہیں پہ گزار دیتے ہیں تو وہ یہ مووز ہو کرتے ہیں نہیں انٹرمیڈڈ ہوسٹ ان کا سنیل ہے یہ بھی ہمسی گوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے جو بڑے ہوسٹ ہیں مشیف اور مین وہ انٹرمیڈڈ ہوسٹ چھوٹا ہوسٹ ہے اس کا وہ سنیل ہے اس کے نام ہمیں مزید بات کرنی ہے تینیا سولیم یہ اس کا سینٹیفک نیمہ تینیا سولیم اور اس وام زبان ہم ٹیپ وامز بھی کہتے ہیں یہ بھی انڈو پیراسائٹ ہے یہ بھی انڈو پیراسائٹ ہے ہوسٹ اس کے مین ہے جس کو صورت کہتے ہیں کیٹلز شیف کیٹلز ان کے اندر یہ ہوسٹ ہیں جو گائے بغیرہ ہے ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں تینیا سولیم جو کیٹلز ہوتی ہیں ان کے مسلز کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ان کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو ہم صحیح طرح پکا کے نہیں کھاتے بعض گائے کا گوشت کھاتے ہیں شیف کا کھاتے ہیں شیف کے اندر بھی ٹیپ ورمز ہوتے ہیں تو یہ ان کے مسلز ہوتے ہیں جو ان کی ٹانگوں والی ہٹی ہے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو ہم صحیح طرح پکا کے نہیں کھاتے تو یہ ٹیپ ورمز ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے طریقے ہماری انڈسٹائنز کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ساری زندگی بزارتیں ہم سے پراک پی لیتے ہیں اور ہماری انڈسٹائنز کو بہت زیادہ خطرہ لائک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ہماری انڈسٹائنز کو جس سے ہمارا آزمہ بھی خراب رہتا ہے جس سے بہت زیادہ کمپلیکشنز آ سکتے ہیں تو یہ ہوسٹ مین پک کیٹلز اس کے لئے انٹرمیٹیڈ ہوسٹ ان کا جو پک ہے اور کیٹل ہے جو انٹرمیٹیڈ ہوسٹ جو بڑا ہوسٹ ہے وہ مین کیونکہ مین کیٹلز کو کھاتا ہے لیکن جو یورپین کنٹریز کے اندر جو انگریز لوگ ہیں جو کہ نو مسلم ہیں وہ پک کو کھاتے ہیں لیکن ہم پک کو نہیں کھاتے ہم صرف کیٹلز کو کھاتے ہیں تو کیٹلز کے ذریعے یہ ٹیپ بمز جاتے ہیں ریپن لائٹ بوڈی ہوتی ہے ریپن کی طرح ہوتی ہے جس طرح پھیتا ہوتا ہے اسی طرح ان کی بوڈی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سیگمنٹس پریزٹ ہوتے ہیں یہ ایک سیگمنٹ ہے یہ ایک سیگمنٹ ہے یہ ایک سیگمنٹ ہے سیگمنٹس ہوتے ہیں سیگمنٹس ہوتے ہیں جس کو پرو گلوٹٹس کہتے ہیں ان سیگمنٹس وہ ہر سیگمنٹ کو کہا کہتے ہیں جی پرو گلوٹٹس اور پرو گلوٹٹس میں کنٹین سیکس آرگن ہر سیگمنٹس کے اندر ان کے سیکس آرگن پریزٹ ہوتے ہیں لائٹ، ٹیسٹیز، اوبریز ان کے اندر ہر ان کے اندر پریزٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک بقائدہ طور پر اوپر ایک ہیڈ ہوتا ہے ایک تیل ہوتی ہے یہ تیل سمجھنے اور یہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور ہیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جس کے مدد سے یہ انٹرسٹائن میں اٹیج ہو جاتا ہے اب اب انہوں نے پرڈکشن کرنی ہوتی ہے یاد رکھے گا بہت امپورٹن پوائنٹ میں افضان جا رہا ہوں کہ یہ سب کے اندر ان کے سیکس آرگن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سیکس آرگن اس کے اندر بھی سیکس آرگن اس کے اندر بھی ہر سیگمنٹ کے اندر ان کے ریپرڈکٹیو پارٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہر اپنا ایمبریو بناتا ہے یہ بھی ایمبریو بناتا ہے یہ بھی ایمبریو سارے سارے ایمبریو اینڈ والے پرو گروٹنٹ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں یعنی یہ بھی ایمبریو بناتا ہے زائیگوٹ سے ایمبریو یہ بھی ایمبریو بناتا ہے یہ بھی ایمبریو سارے سیگمنٹ جب ایمبریو بنا لیتے ہیں تو اپنے سارے ایمبریو اور سوہل کے اندر سلا جاتا ہے اور difficult to treat اس کو treat کرنا بہت مشکل ہے پہلی بات میں نے کی ہے کہ سارے segments کے اندر sex organ ہوتے ہیں اور ہر sex organs یعنی زائیگوٹ ہر segment کے اندر زائیگوٹ embryo بنتا ہے سب embryo end والے tail جہاں پہ end والا proglomeridus کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جب سارے embryo سارے segment کے end والے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر feces کے طرح باہر علیل ہو جاتا ہے جب وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے تو اسے لاروہ بنتا ہے وہ لاروہ کوئی sheep کوئی cattle کھاتی ہے تو اس کے ذریعے ان کے muscles کے اندر چلا جاتا ہے اگر ہم ان کے muscles کو ان کے گوشت کو صحیح طرح پکا کے نہیں کھاتے تو پھر ہمارے اندر دافل ہو جائیں گے difficult to treat اگر کہ tapeworms ہماری smart intestine کے اندر آئیں گے تو اس کو treat کرنا بہت مشکل ہے بعض پر ڈاکٹر جو ہیں وہ medicine دیتے ہیں لیکن اس کو ایک treat کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے جس کو anima کہتے ہیں جس کو ہم anima کہتے ہیں ہم لکھ لیں anima کہتے ہیں anus کے ثرو medicine جو ہے وہ ہماری intestine کے اندر دافل کی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ ڈیوب ہم سے شٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے لیکن جو باقی medicine ہوتی ہیں ان سے ہم شٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ medicine جو ہے وہ کام تو کرتی ہیں medicine لیکن اس کا head اگر لگا رہے جائے اگر یہ سارا payphone ختم ہو جائے اگر صرف head intestine میں لگا رہے جائے تو یہ دوبارہ ریجنریٹ ہوکے اپنا دوبارہ پھر کو مکمل کر لیتا ہے لیکن یہ بہت important علاج بھو اندر بھی discuss کیا ہے انس سکھو اس کے دوبار سے بہت important ہے animus کو کہتے ہیں انس کے طرح ایک medicine ہماری small intestine میں داخل کی جاتی ہے جس سے ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آخر پہ adapted for parasitic life اس کی epidermis نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں کہ epidermis بناتی ہے دل کے epidermis present نہیں ہوتی phylum plenty helmen تی یاد رکھ گا no epidermis اس کے بعد resistant cuticles اس کا لاروہ ہوتا ہے اب sheep ہے اس کا گوش طب نہیں پھٹا ہے اس کے اندر pate pumps کے لاروہ تھے وہ ہمارے پیٹ کے اندر چلے گئے جب digestion ہونی ہے جب axial نے آنا ہے تو ان کے اوپر cuticle کی لیئر ہوتی ہے جو axial سے پروٹیکشن کرتی جب انٹر سائن میں جائے گا ڈی اپنی بوٹی سم کم کر لیتا ہے اس کے لاب ڈی سکر دور ہوتے ہیں ان کی ہوتے ہیں جس سے اٹھائی ہو جاتا ہے سمپل ڈائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت سمپل ہوتا اور کئیوں کا سسٹم ہوتا ہی نہیں وہ بنی بنائی فراق لیتے ہیں ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں اس کے لاب سسٹم ہوتا ان کے اندر بہت زیادہ اتضاد ایک بنتے ہیں نمبرس اووہ بہت اتضاد ایک بنتے بہت زیادہ لاروہ بنتے ہیں تا کہ کوئی بھی ایک لاروہ کسی ہوسٹ میں جا کے کہیں پہ جا کے اپنی بوڈی کو مکمل کر لے کمپلیکس لائی سائیکل ہوتا ہے اور ملٹیپل ہوسٹ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے ہوسٹ ہوتے ہیں کیٹل شی پگ مین کے اندر سنیل کے اندر رہتے ہیں تو یہ بہت سارے ان کے ہوسٹ ہیں کوئی ایک ہوسٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کا حصہ تاہم ہوتا ہے یہاں پہ اس چیپٹر میں تیسرا فائل ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد کل ہم چوتھا فائل شروع کریں گے اس چینل کو سبسکرائب تب لی دیئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک باعث نہیں پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ